گوالیر کے ویوسائیوں کو ٹیکس میں راحت کی امید نظر آ رہی ہے تو وہیں ٹیکس لیب میں بھی سرکار سے راحت کی امید جتا رہے ہیں حالانکہ یہاں زیادہ در لوگ مہنگائی پر کنٹرول کرنے کی مانگ بھی کرتے دکھے اس بجٹ کے مادیم سے ادیوگوں کے لیے امید تو بہت کی جاری ہے کہ بجٹ میں سے ادیوگوں کو راحت ملے گی اور ادیوگوں کو جہاں تک آدھ ملور بنانے کی بات ہے تو ادیوگوں کو سب سے اوڑا امار اس میں بیاج کی پڑھ رہی ہے تو سرکار کو کچھ بیاج دروں میں پریورتن کرنا چاہیے ادیوگوں کے لیے اور اس کچھ بیاج میں راحت بھی دینی چاہیے ہیں یہ مطلب بہت جروری ہے ادیوگوں کو سربائیول کے لیے اور باقی ہے نا ادیوگوں کو جو کچھ آدار بود پریشانی آتی ہیں وہ دیرے دیرے کافی راحت ہیں ان میں مل رہی ہیں صدار ہو رہے ہیں تو امید ہے کہ اگر سرکار ان کو بیاج میں راحت دے دے تو سروائیب کر سکتے ہیں ہمیں اس بار پورا وشواس ہے کہ ورطمان پرستیجوں کو دیکھتے ہوئے ماننی ویتمنتری جی جرور کچھ رہت ہم کو دیں گے آم آدمی کو بھی دیں گے ہم انڈسٹریس کو بھی دیں گے اور بیاباری کو بھی دیں گے ہمیں امید ہے کہ کچھ نہ کچھ جی ایسٹی میں ہمیں کروں میں رہت ملنے کے ہمیں امید ہے کہ اس بار ضرور ملے گی کسانوں کے لیے گورنمنٹ بہت وچار کرتی ہے اور سینٹرل گورنمنٹ ہمیشہ پوجیٹیو سوچتی ہے کسانوں کے لیے اور جو سمیہ ہے کسانوں کے لیے وہ اچھا آنے والا ہے چونکہ کیندرے سرکار نے ابھی بھی جتنے بھی ہر چیز میں کسانوں کے لیے جو ریٹس اچھے رکھے ہوئے بڑھا ہوئے ہیں آپ سویہ بین کو لے لیجیے مسٹڈ کو لے لیجیے کبھی نہیں دیکھا ہوں گے اتنے بھاؤ جو ابھی چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ ان کو بہت ساری سہولت دینے کو دے رہی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کسان کے لیے سوچی رہی ہے گورنمنٹ اور کسان کے لیے ہمیں سا سوچتی رہی ہے سرکار مہنگائی پر کنٹرول کرنا چاہتی ہے تو پیٹرل ڈیجل پر جو ٹیکس لے رہی ہے اس کو فلال قتم کر دیا جائے اس سے عام آدمی کو کافی رہت ملے گی مول وجہ اس کی یہ ہے کہ عام جیون میں ہر اس طرح پر پیٹرل ڈیجل پروابط کرتا ہے کہیں بھاڑے کے روپ میں تو کہیں کسی طرح کبھی آواز آئی میں یہ الگ الگ طریقے ہیں جس سے عام جیون پروابط ہوتا ہے میرا تو اس پر سوچتے یہ کہنا ہے کہ سرکار کو اگر جنتہ کے پکش میں کچھ کرنا ہے تو وہ پیٹرل ڈیجل کے داموں پر ٹیکس ختم کر دے دیکھیں جو برطمان میں ہماری کرپنالی ہے جی ایسٹی اور انکم ٹیکس اور جی ایسٹی بھی وہ انکم کے اوپر ہی ٹیکس ہے کیونکہ جتنا پروفٹ بیجنسمن کو ہوتا ہے ایک چینل سے دوسرے چینل پر اس کو گرہاک کو اس پر ٹیکس دینا پڑتا ہے تو ہماری جو پیسہ بستا ہے وہ سارے ٹیکس دینے کے بعد بستا ہے اس کے بعد بھی سرکار اس پر انکم ٹیکس چاہتی ہے تو مدبردیس چمبر آف کومرس نے یہ مانگ کی ہے کہ کم سے کم پانچ لاکھ روپے تک کی انکم پر ٹیکس نہیں لیا جائے اس کو ٹیکس فری رکھا جائے تو وہیں جو بلپور کی جنتہ کو بھی آم بجٹ سے کافی امیدیں ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی ٹیکس میں چھوٹ اور گیس کے دام کم ہونے چاہیے لوگوں سے بات کی سمادتہ کمار اندر نے لوگوں کی امیدوں اور آشاوں کا پٹارہ یعنی کی آم بجٹ جو جل آنے والا ہے لوگ کیا اس بار بجٹ سے امید لگائے ہیں کیا وہ سرکاروں سے چاہتے ہم بات کریں گے بھئیہ اس بار بجٹ آنے والا ہے کیا سوچا ہے بجٹ سرکار مہنگائی پر کنٹرول لگائے گی پہلے سے کچھ کنٹرول ہوا ہے اور امید رکھتے ہیں اور بھی کنٹرول ہوگا کچھ سوچا ہے کیا ملنا کیا چاہیے اس بار ملنا چاہیے مہنگائی پر تھوڑا کنٹرول ہو جائے ٹیکس میں تھوڑی چھوٹ بل جائے عام آدمی کو تھوڑے فائدہ ہو جائے گا یہ ہی سب سے بڑی مانگ ہوتی ہے بھئیہ بجٹ میں ہے کچھ سوچا ہے کیا ہونا چاہیے بجٹ جو آ رہا ہے وہ بہت مہنگائی کا بجٹ ہے اور اس مہنگائی کو کم کی جائے اور پڑھائی اڑھائی جو چل رہی ہے جو اس پر فیس پوری لی جا رہی ہے اور بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں اور کرونا کر رہے ہیں کہہ کر کے اور لوگوں کو مار رہے ہیں مر رہے ہیں اور جہاں چاہے وہیں چاہتے کو چالان کر رہے ہیں بس پیسہ کماری سرکار اور کچھ نہیں کر رہی ہے اور گریگ گروہ مر رہے ہیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس بار کرونا میں سرکار نے بہت کچھ کیا ہے اور کرنا باقی ہے بھئیہ بجٹ آ رہا ہے میرے ساب سے تو بجٹ میں کافی سودار ہونے چیئے پچھلے بار کے بجٹ میں انہوں نے کافی مہنگائی کری جس سے عام جنتہ کو کافی پروہ پڑا جیسے انہوں نے ابھی اسکول تو لگائی نہیں رہا ہے اسکول لگانے کے مادیام سے آن لین پڑھانے کے مادیام سے بھی جو فیس لے رہے ہیں سیونٹی پرسنٹ لے رہے اس کو فکٹی پرسنٹ کر دینے چاہیے اور جو گھریلو گیسوں میں دام بڑے ہیں جو ساڑھے چار سو کا سلنڈر تھا ساڑھے نو سو روپے کے بہا اس میں بھی کافی حد تک اور خان پین کے سمگری میں جیسے تیل میں اور سکروں میں جو ریٹ بڑھا ہے اس میں بھی کمی لانے چاہیے مردلہ بھی کہ جو میسک ہوتی عام جنتہ کی چیزیں ہوتی وہ خان پان پہ ہوتی ہے اور صحیح بات ہے جیون بیاپن اسی سے ہوتا ہے بھئیہ بجات آرہا ہے کیا ہے سوچا ہے سوچا کیا ہے سرکار ہے جیسا پیس کریں کہ اس پہ تو چلنے ہی پڑے گا عام جنتہ کا کوئی سنوائی کون سی ہے اگر ہم بولیں گے بھی اس نیوٹ کے مادمتے تو اس میں کوئی سنوائی اس میں کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور جو بھی چیز ہے اگر عام جنتہ کو دیکھ کے اگر سرکار کرتی ہے کچھ تو اچھا ہی کرے اور حتمے کرے کچھ بجت آنے والا ہے کچھ امید ہیں آپ کو ہم لوگ سے سر آٹو چالک ہیں اس میں کیا امید آئی آپ کی ناگری کو آٹو چالک ہے کچھ چھوٹ ملنا چاہیے ٹیکس میں ڈیجل پیٹرول ہاں ڈیجل پیٹرول ہوں ملنا چاہیے اور ہم لوگوں کو سواری کمپورسٹری ملتے رہے سواری ملنا چاہیے روزگار بہت امید ہے بہت اچھی بات ہے بجت آنے والا ہے کچھ ہے سرکار سے کیا کچھ ملنا چاہیے سرکار سے تو یہ امید کرتے ہیں کہ سکھا کے مادم سکھا کا جو اس طرح ہے سکھا کا اس طرح بہت سستا ہونا چاہیے جو آم بیکتی کے آم بیکتی کے ہت میں آئے آم بیکتی سکھا اچھی سکھا دیشا کے جیسے سکول سرکاری سکول ہے تو اس کو انگلیز میڈیم کر دیا جائے آم بیکتی جو بھی بیکتی رہے تو اس کو پرائیویٹ نہ کر کے سرکاری سکول میں پڑھانے میں اس کو گرب ہونا چاہیے اسکولوں کے ستیتی صدر جانا چاہیے ابھی جیسے آم بیکتی کی دو پریسانی سب سے زیادہ ہوتی ہے سکھا پہ سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے دوسری چیز اگر اپنا آ جائے تو وہ اس کا سواست سواست کے لیے صوبیدہ ہے کچھ ایسی ہونا چاہیے جو آم بیکتی کی پکڑ میں آ جائے تو ابھی سرکار جو یہ اجنائی نکالتی ہیں تو سرکار کے بڑے بڑے کام ہوتے لیکن چھوٹے جیسے کسی کو ڈائی پھائی ڈینگو ملے ایڈیا کچھ ہو جائے تو اس کا علاج بلکل نہیں ہوتا ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے سرکار ایڈکیشن اور ہیلتھ پر خلچ نہیں کرتی ہے بجٹ آنے والا ہے بجٹ سے تو بہت امیدیں ہیں پچھلے بار بھی ہم نے بہت امیدیں رکھی تھی بٹ وہ امید پوری ہوئی نہیں سب سے بڑا یہ چیز ہے کہ آج آم جنتہ کے اوپر اتنا ٹیکس وہ پڑھ رہا ہے ہر روپ میں اور اس کو بچت جو چھوٹ دی گئی ہے صرف ڈیڑھ لاک کی کم سے کم اس کو تو بڑھایا جائے جس سے کہ آم جنتہ کو کچھ رہت ملے آج کے سامنے میں ڈیڑھ لاک ہوتا کیا ہے اگر وہ بچاتا ہے تو وہ کچھ اپی ہوگی نہیں کر پاتا کم سے کم اسے چھوٹ ملے تو وہ رہت محسوس کرے دیکھیں ایک سرکاری نوکری والوں کی ہوتی ہے وہ ٹیکس لیب کی بات ہوتی ہے اور آم جنتہ کی مہنگائی تمام چیزوں کو لے کے امیدیں ہوتی ہے ہاں بجٹ آنے والا ہے سرکار کی پٹارے میں لوگوں کی امیدیں کتنی پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ دیکھنے والی بات ہو نیوز ٹونٹی پور مدی پتہ تیس جڑ کے لیے میں کمار ہندہ آ ویڈوز ٹونٹی對 ملے آم جانaver نیوز ٹونٹ ABOUT نیوز ٹونٹ فا ڈل فا brought